جیلا ہمیرپور کی پنچائتوں میں سکیم کا موڈل لاغو کرنے کا روڈ میپ تیار کرنے کی یوزنہ بنائی گئی ہے شروعات میں ٹرائل بیس پر جیلا کی تین پنچائتوں کو لیا گیا ہے یدی ٹرائل سفر رہا تو آنے والے سوئے میں ہمیرپور جیلا ایک الگ کی سورپ میں نظر آئے گا جیلا پشت کی اور سے اس کے لئے روپ ریکہ بھی تیار کر لی گئی ہے اور سرکار کو بھی عبت کروا دیا گیا ہے جیلا ہمیرپور کی پنچائتوں میں سکیم کا موڈل لاغو کرنے کا روڈ میپ تیار کرنے کی یوزنہ بنائی گئی ہے شروعات میں ٹرائل بیس پر جیلا کی تین پنچائتوں کو لیا گیا ہے یدی ٹرائل سفر رہا تو آنے والے سمیر میں ہمیرپور جیلا ایک الگ سورپ میں نظر آئے گا پہلی پنچائت پدیڑ میں جہاں ایک ہی چھت کے نیچے سبھی ضروری دفتر چلانے کی یوزنہ تیار کی گئی ہے جبکہ دو آنے والے پنچائتوں بسی جنیارہ اور سرہاکڑ میں پورا پدھانوانتری اڑل بیہاری باچ پہی کے جنم دیبز پر ستر سال سے ادھک آئیوں کے بزرگوں کو سممانت کرنے کی یوزنہ بنائی گئی ہے جیلا پرشت کی اور سے اس کے لیے روپ فریکہ بھی تیار کر لی گئی ہے اور سرکار کو بھی ابگت کروا دیا گیا ہے جیلا پرشت کی پرتندیوں نے ادھین کیا انہوں نے بتایا کہ بہاں لوگوں کی سبھیدہ کے لیے پنچائتوں میں ایک ویوستہ کی گئی ہے کہ ڈاک گر سے لے کر ڈسپینسری پٹوار گر اور انہیں کئی کاریلے جہاں لوگوں کو روزانہ جانا پڑتا ہے ان کی ویوستہ پنچائتوں میں ایک ہی چھت کے نیچے کی گئی ہے اسے ہمیرپر کی پندیر پنچائت میں بھی ایکسپریمنٹ کے طور پر کیا جائے گا یوستہ کے تحت پندیر پنچائت کو تیس لاکھ روپے زاری کیا گیا ہے اس پنچائت میں ایک ہی چھت کے نیچے پنچائت گر میں مبین بیواغوں کے کاریلے ستاپیت کیا جائیں گے اس پنچائت میں سککم راجے کی اس موڈل کو پائلیک پروجیکٹ کے ادھار پر لانچ کیا جائے گا اس کے علاوہ سککم میں بزرگوں کو سمانت بھی کیا جائے گا کیونکہ ان کا اپنے سمیہ میں سماز کے لیے کوئی نہ کوئی یوگدان رہا ہوتا ہے اس لیے ہمیرپور کی بسی جنیارہ اور سرہکر پنچائت میں اس برس پچی دسمبر کو بزرگوں کو سمانت کیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ دیش کا پرثم اوڈی اف سٹیٹ ارثات کھلا سوچ مکت راجیہ ہونے کے علاوہ سککم دیش کا پہلا ایسا راجیہ ہے جسے پردان منتری نریندر موڈی نے اپنے پورو کاریاکال کے دوران چبیس جنبری دو ہزار سولہ کو دیش کا پہلا اورگینی کے راجے گوشت کیا تھا جیلا پرشت سدستی نے بتایا کہ سککم سٹیٹ میں سپائی کا اتنا دھیان رکھا گیا ہے کہ بہاں کوئی بھی بکتی کھولے میں پیشاپ تک نہیں کر سکتا یہی نہیں جو بہر سے ٹوریسٹ آتے ہیں اسی راجے میں انٹر کرنے سے پورو اس کے بارے میں سوچیت کر دیا جاتا ہے کیول ساربیجینک سوچالے یا پیٹرول پمپوں پر بنے سوچالے کا استعمال ہی کرنا ہوتا ہے اولنگن کرنے بالوں کو پانس ہزار روپے تک کا فائن کیا جاتا ہے آپ کو بتا دے کہ سککم دیش میں پہلا کھولا سوچ مکت پردیش ہے الگ پنچائیت گھروں کو جہاں جہاں سے بھی ریکوائرمنٹس آئی سرکار نے ان کے لیے یہ پیسہ ماتے سرکار نے اپلاب دیت گیا جیسے پمپسن، ہمیرپور، بیجڈ، سجانپور، بھورج ان سبھی بلوکوں میں الگ الگ پنچائیت گھروں کے بردھن کے لیے الگ الگ پیسہ اپلاب دیت کرویا گیا بہت سے کاریاں پورن ہو گئے ہیں اور بہت سے کاریاں آنگوئی ہیں جن پر یہ کام چلا ہوا ہے تو اس طرح سے پنچائیتی راج میں اچھا اور سندر کیونکہ پنچائیت گھر اگر اچھا نہیں ہوگا بہن بیٹھنے کی بیوستہ اچھی نہیں ہوگی تو لوگوں کا آنا جانا کیونکہ ریفلیکشن کسی بھی پنچائیت کی اس کے پنچائیت گھر سے ہوتی ہے تو اسی کڑی میں پنچائیت گھروں کے لیے بھی یہ پیسہ اپلاب دھکروایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اسی بارڈز ہیں اس میں بھی ان بارڈز کو اچھا کرنے کے لیے ان کو برابر لانے کے لیے لگ بگ ہر بارڈ میں جہاں سے بھی اسی بارڈز تھے وہاں سے پانچ پانچ لاکھ روپیہ یہاں سے ہی اپلاب دھکروایا گیا پچھلے دو برسوں میں تو انہی سبھی کے اوپر ہم نے اس پیریس کانفرنس کا ہمارا مقصد تھا کہ کس طرح سے پنچائیتی راج انسٹیوشنز کام کر رہا ہے لیکن میں آپ سکترکار بھائیوں کے مادھیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم سکم پردیش میں ایکسپوزل بیزیٹس کے مادھیم سے گئے اور وہاں ہم نے دیکھا کہ سرکار ایک ہی چھت کے نیچے بلد جرورت کے جو آفیس ہیں جیسے پٹواری ہیں آپ کا اگری کلچرز کا آفیس ہے یا ہوتی کلچرز کا ہے یا آئر ویدہ کا فارمسیسٹ ہے بیٹنری کا فارمسیسٹ ہے پوسٹ آفیس ہے وہ سارے کے سارے ایک ہی چھت کے نیچے بلد لوگوں کو اپنی جرورت کے انسار ادھر ادھر نہ جانا پڑے تو اسی طرح سے تو ہم نے بھی اسی کڑی میں ہمیرپورزلہ میں جو پندھیڑ پنچائت ہیں اس میں ہم پہلا ٹرائل ہمیرپورزلہ میں اس طرح کا کر رہے ہیں اور لگ بلد تیس لاکھ رپیہ اسی کڑی میں ہم نے اس پنچائت کو دسٹریبیوٹ کر دیا گیا اور بیس اکتیس مارچ دو ہزار دیس تک اس کارے کو بھی ہم پورا کریں گے تاکہ ہمیرپورزلہ میں ہم دکھا سکیں دوسرے جو پنچائت ہیں پر کس طرح سے ایک ہی چھت کے نیچے اچھا اور لوگوں کو اچھی سوبیدہ ملتی ہے تو یہی تھا ایکسپوزل بیزرٹ کے مادھیم سے ایک اور چیز ہم نے دیکھی کتنے آفیس آرہے ہیں در اس میں اس میں لگ بلد پانچ سے چھے آفیس اسی ایک ہی چھت کے نیچے کام کرتے ہیں پنچائت گھر کے اندری ہوں جیسے ہمارا پتواری ہے ہارٹیکلچرز کا جو بھی ادھکاری اس پنچائت میں بیٹھتا ہے جس بھی لیبل کا ہوگا یا اگریکلچرز کا ہے پھر اس کے بعد ہمارا سیگریٹری وہاں بیٹھے گا یہ دے فکس میں بیٹھیں گے نہیں وہ ریگلور وہاں بیٹھتے ہیں سکم ہے وہاں پرمنیٹ ہے جو ان کا آلیڈی اپنے دفتر ہے وہاں چاہ رہے ہیں تو وہاں سے وہاں شفت ہو جائیں گی ہم تو کرای پہ ہیں میکسیم آپ نے بہت کام ہے تو شفت ہو کے آئے گی ابھی ہمیں پہلے ٹائل بیس پہ کر رہے ہیں میں تو سکم کی بات کر رہا ہوں پہ اس جو پنچائتی راج اندری ہوں اس میں ایک ہی چھت کے نیچے اس طرح کی سو بدھائیں ہم پر لابد کروائی جاتی ہیں تو یہی تاہ اوپر سے سکم میں ایک جو سب سے بڑی اچھی بات ہم نے دیکھی کہ جس اوڈی ایف کی ہم بات کرتے ہیں وہاں سکم میں بہت زیادہ ٹوریسٹ ہے اور ہیماشر میں ہی بہت زیادہ ٹوریسٹ ہے لیکن وہاں پہ ہمارے جتنے پٹول پمپ سے سکم پردیش میں جتنے بھی پٹول پمپ سے جتنا ٹوریسٹ بہت سے آتا ہے ہمارے جتنے ٹیکسی ڈرائیورز ہیں ان کو یہ ڈائریکشن ہے کہ کسی نے بھی اگر ٹوائلیٹس جانا ہے تو آپ کو اپنی گاڑی اپنا بھیکل وہیں روک کر ان کو وہیں کروانا ہے مطلب باشروم اگر کہیں بھی کسی نے بھی جانا ہے تو مطلب اس سے کلینیس بڑھتی ہے